میری بیگ گرونڈ میں آپ ڈھونس کی گونج مالا کی دھنیا اور چونسنوں کی آواز سن رہے ہیں اس سے یہ پرتیت ہوتا ہے کہ اس وقت میں سبارناک کی چھڑی مالا کے ساتھ تھوبا ناغ مندر کی اور جو ہے پرستان کر رہا ہوں اور آج کا جو تہوار ہے وہ ناغ کلچر کا اس سال کا دوہزار تریس کا آخری فیسٹیول ہے اور اس تہوار کو ہم جاترہ نہیں بلکہ مالسہ کہتے ہیں بالکل جاترہوں کی طرح ہی یہ تہوار ہوتا ہے پر اس کا نام مالسہ ہے اور مالسہ کا نام اس لئے اس تہوار کا پڑا بڑا پرسد تہوار ہے اور بھدرو میں یہ تہوار خاص کر کے چندہ گاؤں میں منایا جاتا ہے زاغرو ہوتا ہے پرسد زاغرو ہوتا ہے مالسہ نام اس لئے پڑا کیونکہ جاترہیں جو تھی عمومن اگیسٹ اور سپتمبر کے مینے میں ہوتی ہیں کیونکہ بزرگوں کے بنائی ہوئے تہوار تھے یہ اپنے کل دیو تک کی پوجہ کرنے کے لئے get together کے اپنے رشتہ داروں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں سکھ دکھ کی باتیں ہوتی تھیں تو جاترہوں میں ہمارے مال چار لوگ جو ہوتی تھے جو ہمارے گال اور پوہال لوگ ہوتے تھے وہ اس ڈیوریشن میں مطلب جاترہوں کی ڈیوریشن میں وہ دھاروں پہ ہوتے تھے اپنے مال کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ اٹینڈ نہیں کر پاتے تھے وہ اتنا ایمپورٹنٹ اوکیجن پھر اس لئے بزرگوں نے پھر سے ایک جاترہ ہے جو ہے اس وقت مطلب جس وقت یہ اپنے پوہال لوگ مال چار لوگ جو تھے پہاڑوں سے واپس آتے تھے اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں اور آپ نے دیکھو کہ مال چار کا اوکیجن جو ہے اکتوبر اینڈنگ یا پھر میڈ میں پڑتا ہے تب تک یہ لوگ جو تھے واپس آ جاتے تھے اس لئے تاکہ یہ لوگ بھی ناگ دیوتے کی پوجہ کر سکیں اپنے رشتہ داروں سے اپنی بیٹیوں سے اپنے بچوں سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے دوستوں سے ملاقات کر پائیں تب ہی جا کے بزرگوں نے یہ تہوار رکھا اور اس تہوار کا نام جاترہ نہیں اس تہوار کا نام مالچا رکھا مالچا نام کا آپ کمبینیشن جوڑ سکتے ہیں دو دن تک چلنے والا تہوار بڑا پرسید ہے سارا کچھ میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے پہلے دن مالا نکالی جاتی ہے اور ساتھ والے کرہی گاؤں کی مینڈئی میں لی جاتی ہے وہاں اسے سارا جاتا ہے پھر رات پر کوٹ ڈوٹ رانیاں ہوتی ہیں رات پر کوٹ چلنے کے بعد پھر پرتکال میں یادرہ جو ہے مالا جو ہے وہ تھوبا گاؤں کی اور نکلتی ہے تھوبا گاؤں میں پہنچنے کے بعد وہاں زاغرو ہوتا ہے واپس نکلنے کے بعد پھر کئی مینڈئی میں ایک بڑا پرسید زاغرو ہوتا ہے سارا کچھ آپ کو دکھائیں گے کس طرح سے یہ تہوار جو ہے مالچا کا تہوار جو ہے منایا جاتا ہے بنے رہے میرے ساتھ ہیں کہیں جیس بھارناگ ملتا ہے بس کچھ دیر میں کوٹروں سے مالا نکلے گی اور ساتھ والے گرہی گاؤں کے لئے چھڑے نکلے گی پہنچنے کے لئے موسیقی 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 lar gid้ες آجا spricht مجھ Инڈ Winter مطر وہ دوست بات تструмент کہ مجھر مجھر پتہ چاہے ہیں یہ گل کے لئے میں ہی ٹھلی پاسیوں میں ڈاپا ٹھلی پاسا ہے ملے پاک چاہے ہیں ملے پاک چاہے ہیں کرنے پاک چاہے ہیں ملے پاک چاہے ہیں موسیقی 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 ملدی کیا کہتے ہیں؟ ملدی سکون بجانتری اپنے اپنے بھوشا میں چلوں کے پاس سجا ہوا وہ ڈھول اور فلیوڈ والوں کے پاس بانسوری بجری ہے اور ابھی آپ یہاں سے درشیہ دیکھ پا رہے ہیں کتنے سوہانے درشیہ سج دھج کے رہے ہیں میں آپ کے ساتھ برنی کر سکتا کہ ابھی یہ یہ کیا ہے بھگوان واسگی ناگ جی اور سبار ناگ جی کی مہیمہ کے ساتھ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں رات کا اندھیرہ اور مسالوں کا ہو جالہ اور اس وقت سبار ناگ کی یاترہ تھبہ ناگ مندر کی اور اگسر ہوتی ہوئے چلتے چلتے اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں تھبہ ناگ مندر کے پاس یہ گیا ہمارا تھبہ ناگ مندر یہاں پہ مندر کے پجاری جو ہیں صبح صویرے مالا کے آنے سے پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں ایب آپ کو مسالوں کا دریشتھ ہے اور مالا کا دریشتھ ہے دکھاتے ہیں موسیقا 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 یہ دیکھیں پراتا کال جیسے ہی مالا منڈے سے تھوبکی اور آتی ہے تب بلکل اندھیرہ ہوتا ہے اب اجالہ ہو چکا ہے اب اجالہ ہوتے ہی اب یہاں پر ایک زاغرو ہوگا آپ کو زاغرو کے دریشے دکھاتے ہیں اور زاغرو کے بعد یہاں سے مالا واپس منڈے کی اور جائے گی اور پھر وہاں پر بھی ایک زاغرو ہوگا چلیے اب آپ کو یہاں کے زاغرو کے دریشے دکھاتا ہے موسیقی 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 مالسہ ملہ 2013 جس وارناد کنیر 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 رابی 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 ر موسیقی 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 موسیقی